موازلت کو بات کر لی تو اب یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں یہ علماء مثلاً سیاست میں آئے سیاست میں وہ اسی طرح سے ٹریٹ کی جاتے ہیں جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں وہ تو اس میں ایسی کو عزت میں نہیں سمجھتا کہ مانگتے پوچھتے ہیں اور جو علماء سیاست میں آتے ہیں وہ امت مدانس وغیرہ کے نظام میں پھر اس طرح انگول بھی دی رہ پاتے ہیں تسکیمیں اور اسلام وغیرہ کے کاموں میں زیادہ ٹائم کہا ہوتا ہے لیکن ایسا عرض کیا اس میں یہ ضرورت ان کی نہیں ہے میرے بھائی یہ ہماری ضرورت ہے ماباب اگر چور بھی ہوں تب بھی ان کی عزت کرنا اولاد کی ذمہ داری اور اولاد کی ضرورت ہے ماباب کی ضرورت نہیں ہے ماباب کوئی سے کیا حاصل ہو جائے گا کیا مل جائے گا کیا دے سکتی ہے اولاد کوئی بھی کسی کو کیا دے سکتا ہے جن کے ذریعے ہمیں زندگی ملی ہو ان کی عزت ان کی توقع و قدر ہے جن کے ذریعے ہمیں دین ملے جو ہماری آخرت کہ بارے میں کچھ زمانت دے سکتا ہو ان کے ساتھ ہمارا نویہ کیا مجھے چاہیے مثل میں ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ میری ڈیمانڈ یہ میرا سوال اس کا جواب دو ایسی کی تحصیل نہیں ہے تو جاؤں سوال کرنے میں بھی کوئی ایسا سیکھنا تو مقصود ہوتا ہے انہیں بس سوال کرنا ہوتا ہے تو جہاں سوال ڈکٹر بن الودود جیسے ہوتے ہیں ان کے جوابات تو ویسی ہی دے جائیں گے جیسے مولانا نے بھی کو بھی کو کے مارا ہر سوال ایسا لگتا تھا کہ اب جو ہے وہ شاید مولانا اس کا جواب دینے میں موسیقی